اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے میری دعا ہے آپ سب کے لیے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی خاص رحمت کرے آمین جی آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی وہ ہے لاحابی کباب جی ہاں یہ زبردستی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائکیں شیئر کرنا نہ بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ میں نے ہاف کے جی مٹن کا کیمہ لے لیا ہے بلکو بری کیا یہ یہ لاحابی جو کباب ہیں یہ چکن کے کیمہ میں نہیں بنتے سیرم مٹن اور بیف میں بنتے ہیں یہ ہاف کے جی میں نے لیا کیمہ اب اس میں شامل کروں گی ایک عدد انڈا ایک کھانے کا چمچ پیساوہ زیرا ایک ہی کھانے کا چمچ پیسوی لائل میچوں کا ادھا کھانے کا چمچ پیساوہ دنیا ایک چائے کا چمچ حلدی پورڈر اور ایک چائے کا چمچ نمک پس جی ترے مسائلے اس میں جائیں گے اب تمام مسائلوں کو میں کھانے کے ساتھ اچھی طرح مکس کروں گی جی میں نے تمام مسائلوں کو کھانے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر دیا ہمیں اسے رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے پھر ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد جی کیمہ کو میرینیٹ کی ہوئے دو گھنٹے ہو گئے اس کے تیار کرتے ہیں کباب اس ملنے رکھو اس شے میں تیار کریں گے جسی طرح میں تمام کباب تیار کر لیں گی میں نے تمام کباب تیار کر لیا اور ساتھ ہی میں نے چولے پر پہن رکھ دیا اب ان کباب کو شیلو فرائی کروں گی میں ہیلو خزانہ کباب ہن 확진 کے لیے اتنا ہی light یہ رکھو میرینے remark دو گھنٹے کے لیے تو یہ گھرے بھی بنے گی اس کی یہ اس میں ٹک ہوں گے خبا سنا ان کو اتنا ہی پکاؤں گی کہ ان کا طرح دارک براؤن ہو جائے یہ اب چیک کرتے ہیں خباب کو ایک سائد سے براؤن ہو گئے تو ہلکا سب دارک براؤن کرنا ہے کمل کوک نہیں کرنا ہے پھر یہ گریبی میں پکیں گے اب بلکل اسی طرح دوسری سائیڈ سے بھی میں براؤن کروں گی اس کے بعد ان کی کریں گے گریبی تیار اب چیک کرتے ہیں خباب کو دوسری سائیڈ سے بھی یہ براؤن ہو چکے ہیں اب میں نے برطا میں نکالوں گی اب کیاری کرتے ہیں گریبی بنانے کی جی میں نے ایک کپ اوائل کا شامل کر لیا کڑائی میں ایک کھانے کا چمچ ادھک لیسن کا پیس ہلکا سا براؤن کروں گی جی ادھک لیسن کے پیس کا کلر ایک کھانے کا چمچ حلدی پوڑر ادھک کھانے کا چمچ پیسا وادنیا پوڑر ایک کھانے کا چمچ کشمیری لال مرچوں کا اور ادھک کھانے کا چمچ پیسا وادنیا پوڑر اور ادھک کھانے کا چمچ نمک میں اپنے دادو سے شامل کر رہی ہوں اپنے ادھک کھانے کا چمچ شامل کرنا کشمیری مرچیں شامل کرنی ہے لہابی کباب یہ کشمیری ڈیش ہے اسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں اسے شامل کروں گی آدھا کلو دے ہی دے ہی کھٹا شامل نہیں کرنا اپنے اب جی تمام مسالوں کو چھتا بھونوں گی 2 سے 3 منٹ کے لئے جی 2 گلاس پانی اور ساتھ ہی شامل کروں گی کباب جو فرائی کیے تھے اپنے اپنے لوگ فلیم پہ پکنے کے لئے آدھے گینڈے کے لئے تاکہ گریوی بھی اچھی سی بن جائے اور کباب بھی گل جائے جو ساتھ وزید 3 منٹ تاکہ گریوی میں نے آپ کو بہت آسان لہابی کباب بتایا ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا میں پھر ملوں گی آپ سے ایک اور ریسپی لے کر اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ